موسیقی حسن اور رنگوں کی عطاؤں کا ذکر ہو تو اللہ تعالیٰ نے سرزمین پاکستان کو ایسے خوبصورت نظاروں سے زینت دی ہے کہ آنکھ دیکھتی ہے تو دنگ رہ جاتی ہے موسیقی شمال کی خوبصورتی کو سمیٹنے کا عزاز دشوار گزار پہاڑوں پہ تراشی اس شہرہ کو حاصل ہے جسے شہرہ کراکرم کہا جاتا ہے سنگلاخ پہاڑوں پہ بل کھاتی نو سو چھے کلومیٹر طویل شہرہ پاک چین دوستی کی عظیم مثال ہے پہاڑوں کی بلندی کے سائے میں اس شہرہ پہ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں سہیہ شمال کی خوبصورتی کو اپنے دامن میں سمیٹنے آتے ہیں شہرہ کراکرم پر سفر کرتے ہوئے گلگت سے تقریباً ایک سو دو کلومیٹر کے فاصلے پر پہاڑوں میں گھری خوبصورتی کی ایک ایسی جنت نمودار ہوتی ہے جس کی کشش دور دور سے لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے ہنزہ نگر قدرتی حسن سے مالا مال ایسی دو وادیاں جنہیں چاروں طرف سے بلندو بالا پہاڑوں اور برفیلی چوٹیوں نے کچھ یوں اپنے دامن میں سمیٹا ہوا ہے کہ یہ وادی ایک خوبصورت رنگ و کشبو سے لبریز سرسبز و شاداب پیالے کا روپ دھار لیتی ہے جس کے بیچ دریائے ہنزہ بل کھاتا رینگ تا چلا جاتا ہے وقت کے بہتے دھارے کی روانی نے ہنزہ کی تاریخ کو بھی بہت اہمیت دی ہے ہنزہ قیام پاکستان سے قبل ایک الہدہ ریاست تھی جس کا دارالحکومت کریم آباد تھا قدیم تجارتی کافلے اسی وادی سے گزرتے ہوئے چین اور بستی اشیائی ممالک سے تجارت کرتے تھے دشوار گزار پہاڑوں کو پیدل عبور کر کے کافلے کاشغر لداخ اور چین کی ایسی قیمتی اشیاء لے کر آتے جو آج بھی مقامی لوگوں کی روایت کا حصہ بنی ہوئی ہیں اس خوبصورت وادی کے خوبصورت لوگوں کا فطری حسن ان کی معصومیت اور شائستگی میں بینہا ہے چہرے پر حیاء کی سرخی لیے ان کی آنکھوں میں قدیم روایت کے موتی چھپے ہیں بہترین موسم، مابو ہوا، خالص خوراک اور لذیذ پھلوں کی وجہ سے نہ صرف یہاں کے لوگوں کی صحت گلگت بلتستان میں سب سے بہتر ہے بلکہ یہاں کے لوگوں کی عمریں بھی دیگر علاقوں کے لوگوں کی نسبت زیادہ ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں کے لوگوں کی طرز معاشرت میں کافی حد تک تبدیلی آ چکی ہے اور یہ تبدیلی، قدیم تہذیب اور جدید ثقافت کے ملاب سے مشرق و مغرب کے خوبصورت امتزاج کی صورت سامنے آئی ہے اس پر امن ماحول میں عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ مل جل کر کام کرتی ہیں اور ان کے کاموں سے ان کے اعتماد کی جھلک نہ لڑاتی ہے خواتین اپنے ہاتھوں سے کپڑے کے بیش قیمتی اشیاء بناتی ہیں جو بازاروں میں جگہ جگہ سیاہوں کے لیے کشش کا باعث ہیں ہنزہ کے پتھروں سے تراشیدہ بازاروں میں زیورات، ہتھیار، قدیم، قیمتی برطن، کپڑے کی بہترین مصنوعات کے ساتھ ساتھ کوہ پیمائی کے لیے آنے والے سیاہوں کے لیے ہر قسم کا سامان دستیاب ہے بازاروں میں خوشک خوبانی کی بہترین اقسام بھی جگہ جگہ ملتی ہیں پادیہ حمزہ نگر میں چوبیس اقسام کی خوبانیاں پائی جاتی ہیں جو اپنے بہترین ذائقے اور امدہ خوشبو کے باعث بہت مشہور ہیں خوبانیوں کے باغات پوری وادی میں جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں جنہیں مقامی خواتین اپنے گھروں کی چھتوں پر سکھانے کے لیے رکھ دیتی ہیں جہاں سے یہ لذیذ خوشک خوبانیاں دوسرے علاقوں کو بھی بھیجی جاتی ہیں خوبانیوں کے علاوہ یہاں چیری، سیب، اخروٹ اور انگور کے باغات بھی جگہ جگہ پائے جاتے ہیں جو سارا سال اس علاقے کو خوشبووں سے لبریز رکھتے ہیں ان خوشبووں کی حفاظت کرنے والے یہ معصوم چہروں والے لوگ پتھر اور لکڑی سے بنے ان چھوٹے مگر خوبصورت گھروں میں رہتے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر تیہ در تیہ بنے ہوئے ہیں یہاں کے لوگوں کے گھر بھی یہاں کے لوگوں کے دلوں کی طرح ایک دوسرے سے نہائیت مضبوطی سے جڑے ہیں جو ان کی امن پسندی اور قدیم روایات سے محبت کا مو بولتا ثبوت ہیں انہی مضبوط پتھروں پہ قائم آٹھ سو سال قدیم کلا بلتت بھی کسی تاج کی طرح اس وادی ہنزہ کے پختہ گھروں کے اوپر معلق ہے اسے دیکھ کر اس کی طرز تعمیر کو داد دینے کو جی جاتا ہے کلے کے باہر پڑی تو وادی ہنزہ کی اس جد و جہد کی یاد دلاتی ہے جو انہوں نے انگریزوں کے خلاف کی تھی پتھروں اور لکڑی کی مضبوط بنیادوں پر قائم کلا بلتت وادی ہنزہ کے والیوں کا مسکن تھا جنہیں میر کہا جاتا تھا اسی کلے میں بیٹھ کر میر پوری وادی کا نظم و نصد سنبھالتے موسیقی موسیقی بلتت کے لکڑی کے ان خوبصورت کاموں والی کھڑکیوں سے اس خوبصورت وادی کا نظارہ کرتا ہوگا تو اسے اپنی اس جاگیر میں کسی چیز کی کمی کا احساس نہ ہوتا ہوگا اس کلے کی چھت پر ایک تخت موجود ہے جہاں بیٹھ کر میر لوگوں کے مسائل سنتے اور فیصلے سناتے بلتت کے اس کلے کی خوبصورتی کا ایک راز یہ بھی ہے کہ اس کا ہر زاویہ ایک مختلف اور انوکھا روپ نظر آتا ہے کلے کی اس چھت سے پوری وادی اور اس وادی کو اپنے دامن میں سمیٹے بلندو بالا پہاڑوں اور برفانی چوٹیوں کا بہترین نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے جن میں سارا سال برف کی چادر اڑھے راکہ پوشی نظر آتی ہے راکہ پوشی کے پہلو میں دیران چوٹی کسی برفانی شیر کی صورت نمودار ہوتی ہے سورج کی آخری دستگ سپانٹک چوٹی پر پڑھ کر اسے گولڈن پیک بنا دیتی ہے الٹر لیری فنگر اور ہنزہ پیکس ہنزہ کی جانب سے اس وادی کو خوبصورت دعوتیں نظارہ دیتی ہیں رنگتے بادلوں کے اس خوبصورت جھرمٹ میں پھیلی یہ چوٹیاں قدرت کی فیاضیوں کا مو بولتا ثبوت ہیں انہی نظاروں کو سمیٹے وادی ہنزہ کا ایک اور کلہ الٹت نشیب میں واقع ہے کریم آباد سے تین کلومیٹر کے فاصلے پر درائے ہنزہ کے کنارے قائم یہ کلہ نو سو سال پرانا ہے اس کی تعمیر ایک نہائید دشوار چٹان پر کی گئی ہے جس کے نیچے درائے ہنزہ اس کی عظمت کے سامنے سر دیکھتا نظر آتا ہے اس کی تعمیر کو دیکھ کر وادی ہنزہ کے سخت جان اور جفاکش لوگوں کی حمد کو داد دینے کو جی چاہتا ہے کلہ الٹت کے سامنے دو زانوں دریائے ہنزہ آگے جا کر دریائے نگر سے مل جاتا ہے ان دو دریاؤں کے سنگم پر ایک خوبصورت گاؤں گنیش آباد ہے یہاں قدیم دور کی یادگاریں پرانی مسجدیں قلے چٹانوں پر تراشیدہ مجسمیں اور نامانوس تحریریں جگہ جگہ بکری ہیں جو صدیوں پہلے ان علاقوں سے گزرنے والے کافلوں جنگجوں اور مذہبی پیروکاروں کی تاریخ کو خاموشی کی زبان سے بیان کرتی نظر آتی ہیں نگر کی وادی سے عظیم گلیشیز کی طرف جانے کے لیے ٹریکنگ روٹس بھی ہیں جو ٹریکنگ کے لیے آنے والے سیاہوں کو بلتورو، بیافو، ہوپر اور ہسپر گلیشیز کی برفوں تک لے جاتے ہیں یہ گلیشیرز دنیا کے عظیم اور طویل گلیشیرز ہیں ان گلیشیرز سے رستہ پانی جھیل کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور وادی ہمزہ میں پھیلی جھیلوں کے حسین سائے دھنک کی مانند ہر طرف پھیل جاتے ہیں ان جھیلوں میں عطابات جھیل بہت مشہور ہے یہ جھیل جنوری دوہزار دس میں ہونے والی ایک لینڈ سلائڈنگ کے نتیجے میں وجود میں آئی کریم آباد سے چودہ کلومیٹر آگے انیس کلومیٹر طویل روڈ اور ایک مکمل گاؤں اس خوفناک لینڈ سلائڈنگ کے باعث دریائے ہمزہ میں گر گیا اور اب اس علاقے کو کشتیوں کی مدد سے پار کیا جاتا ہے مقامی آبادی اور سیاہوں کے لیے یہ مشکلات کا باعث تو ہے مگر یہ جھیل ایک نہائیت پرکیف سیاہتی مقام کے طور پر ظاہر ہوئی ہے کشتی میں بیٹھ کر اس اکیس کلومیٹر طویل جھیل کو عبور کرتے ہوئے بلند پہاڑوں کو سبز جھیل کے دامن میں رینگتے ہوئے دیکھنا سیاہوں اور مگامی افراد کے لیے نہائیت حسین تجربہ ہوتا ہے یہ منظر دیکھنے والوں کو ساری زندگی نہیں بھولتا انہی رنگوں اور حسین مناظر کے کاروان کو سمیٹے وادی ہنزہ نگر کی خوبصورتی یہاں آنے والے ہر مسافر کو گلے لگاتی ہے چاروں طرف چھائے بلند پہاڑ نرمنازق پھولوں کے دامن سے اڑتی خوشبو دھوب اور حسین رنگوں سے مزین ان جھیلوں کے صاف و شفاف پانیوں کی طرح دل اور خوبصورت چہرے رکھنے والے لوگ اس حسین وادی کے جنتی مناظر یہاں آنے والوں کے دلوں میں خواہش پیدا کرتے ہیں کہ اس جنت میں ہمیشہ کیلئے رہا جائے موسیقی